مرادباد مہانگر کے چرچت جانلیوہ حملے کے آروپیوں کو مرادباد کے ایک عدالت سے دس دس ورش کی سزا سنائی گئی ہے لیلت پکش نے عدالت کے فیصلے کا سواگت کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سبھی آروپیوں کو عمر قید کی سزا ہوتی تو اور اچھا تھا یاد دلا نہیں کہ مہانگر کے تھانا گلش رہید انترگت اصالت پورا بیغم والی مسجد نواسی سورگی سید احمد کے پترگن جعفر سید ایوم جنیت سید کو گت چھے مئی دوہزار انیس کو آپسی رنجش کے تحت جانلیوہ حملے میں گولی مار کر گمپی روپ سے گھائل کر دیا گیا تھا اس معاملے میں چھے لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا ان میں نازم اور فراجو دانش اور فلالا ساجد اور فکلوا شاہد حسین اور ان کی پتنی پروین جہاں ایوم امن توفیق شامل رہے ان میں شاہد حسین کی ذراکارگار میں بیماری کے چلتے موت ہو گئی تھی جبکہ ان کی پتنی پروین جہاں فرار چل رہی تھی ان کی بھی فراری کے دوران مرتی ہو گئی تھی شیش چار آروپیوں میں نازم اور فراجو جیل میں ہی ہیں جبکہ دانش ساجد اور امن توفیق زمانت پر تھے شکروار کو مرادباد کی ایڈی جی کوٹ میں اس معاملے میں آروپیوں کو دس دس ورش کی سزا سنائی گئی ہے سزا سناتے ہی دانش ساجد اور امن توفیق کو نیائے کھراست میں لے کر جیل بھیج دیا گیا ہے یاد دلا دیں کہ اس معاملے میں جعفر سعید نے آروپیوں سے اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے ورش پولیس ادھک شک سے سرکشہ کی گوہار لگائی تھی اس کے بعد انہیں ایک گنر دے دیا گیا ہے اپنے آواز پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے جعفر سعید نے بتایا یہ آپ کا عضالت مجھے معاملہ چلنا تھا کیا اٹھا رہی یہ ایڈی جی سکس نے ہمارا مقدمہ کا ٹرائل چلنا تھا جو دوزار انیس چھے مئی کو ہم دو بھائیوں پر گولیاں چلی تھی اسالت پولے ہیں جس میں دانی شرف لالا ناجی مورف راجیو ساجی دورف کلوہ شاہید حسین مہم پرمین امن توسیف یہ نام جتے ہیں اس کا ٹرائل کا ہمارا اب ریزنٹ آیا ہے جس میں ان سب کو تددس سال کی سجائے ہوئی ہے کون سی ایڈی جی سکس ایڈی جی سکس کب سے چلنا آئی یہ دوزار انیس چھے مہی کے بعد سے ٹرائل شروع ہوا تھا ہے اس میں کل آروپی چھے تھے کل آروپی چھے تھے اس میں دو مقدمہ کے دوران مر گا ایک جیل میں مرا ایک مقدمہ میں فرار تھی تم ملی ایک جیل میں چار سال سے تھا اس کی دو بار ہائی کوٹ سے کھاری جو گئی تھی بیل تین بار ہائی کوٹ سے ایک بار سپریم کوٹ سے اب اس کا ٹرائل سماپت ہوئا ہے جس میں دددس سال کی چاروں ملیموں کو صدا ہوئی ہے کیا کہنے چاہیں گے عدالت کے فیصلے پر عدالت کے فیصلے سے ہم بہت حد تک سنتوشت ہیں بس ہمیں امید یہ دی کہ انہیں کم سے کم مرکیت کی سزا ہوتی لیکن دددس سال کی ہوئی ہے ہم اس سے بھی بہت حد تک سنتوشت ہیں اب کتنے لوگ دیل چلے گئے گے اب یہ سب کے سب جیل چلے گا ہے چار تین لوگ جمانت پر باہر تھے کیا کیا نام کیا کیا نام ہے ان کے ناج مورف راجو یہ جیل کے اندر ہی تھا دانی شورف لالا ساجید ورف کلوہ اور آمن توصیف یہ تین سگے بھائی ہیں ایک اندر استدار ہے آمن توصیف یہ چاروں تین جنے بھارتے یہ بھی تین چلے گا ہے چار اور چلے گا ہے تین سے آپ کا کیا بیوار تھا یہ ہمارے نام ناجائز کپ جاتر رکھا تھا یہ بھو مافیا لوگ ہیں پرانے بس پر تعلوبات رکھاتے تھے اور بدماز لوگ ہیں یہاں پر نام کا ہسٹری سیلتا رہے ہیں وہ سین اُس کے سگے بھائی ہیں